حضور علیہ السلام نے پانچ دعائیں بیت اللہ شریف کے لئے مانگی اور پانچ دعائیں اپنی امت کے لئے مانگی سنیے نبی کریم علیہ السلام کی جب نگاہ کرم بیت اللہ شریف پر پڑی حضور علیہ السلام نے ان الفاظ سے دعا کی اللہم زد بیتک حاضا تشریفا وتعظیما وتقریما وبرا ومحابتا اے اللہ اپنے اس مقدس گھر کی عزت تعظیم تقریم رحمت اور اس کی جلال اور شان میں اضافہ فرم اور پھر خالی کعبہ کے لئے نہیں کعبہ کی زیارت کرنے والوں کو بھی حضور نے نوازا فرمایا وزد من شرفہو وعظمہو ممن حجہو وعتمرہو تعظیما وتشریفا وبرا ومحابتا کہ ہر وہ شخص جو اس کا حج کرے یا عمرہ کرے اور اس کی تعظیم کرے اور زیارت کرے اللہ پاک اس کی تعظیم میں اس کی تقریم میں اس کی بڑائی اور بزرگی میں نیکی میں اور عزت میں اضافہ فرما یہ حضور علیہ السلام نے پانچ دعائیں مانگی اس لئے ہمیں بھی اجتماعی دعاؤں کی ضرورت ہے